کیمیلا ہیرس بی بارڈن کی اسلام مخالف فالسی پر قائم امریکی نائب صدر کیمیلا ہیرس نے ایران کو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن قرار دے کر سب کو تشویش میں ڈال دیا ہے کیمیلا ہیرس کے اس بیان نے نہ صرف ان کے سیاسی طور پر نابلد ہونے بلکہ خطے میں ام کی دشمن ہونے کا بھی ثبوت دے دیا ہے امریکی میڈیا سی بی ایس پر انٹرویو کے دوران امریکی نائب صدر اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار سے سوال کیا گیا کہ وہ کس ملک کو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن مانتی ہیں کیمیلا ہیرس نے جواب دیا ایران کے ہاتھوں پر امریکی خون ہیں انہوں نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کے خلاف تہران کے بیلسٹک میزائل حملے کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران ایٹمی طاقت نہ بن سکے کیمیلا ہیرس بھی باجن کی اسلام مخالف فالیسی پر قائم امریکی نائب صدر کیمیلا ہیرس نے ایران کو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن قرار دے کر سب کو تشویش میں ڈال دیا ہے کیمیلا ہیرس کے اس بیان نے نہ صرف ان کے سیاسی طور پر نابلد ہونے بلکہ خطے میں ام کی دشمن ہونے کا بھی ثبوت دے دیا ہے امریکی میڈیا تی بی ایس پر انٹرویو کے دوران امریکی نائب صدر اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار سے سوال کیا گیا کہ وہ کس ملک کو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن مانتی ہیں کیمیلا ہیرس نے جواب دیا ایران کے ہاتھوں پر امریکی خون ہیں انہوں نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کے خلاف تہران کے بیلسٹک میزائل حملے کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران ایٹمی طاقت نہ بن سکے